آز اسکیم نائیڈی ون نیوز پہنچائے گا آوام تک ہر اہم خبروں کیلئے اسکیم نائیڈی ون نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب مراد نگر میں واقعہ مسجد صدیقی کے معظم صاحب اور امام صاحب محمد صدیق محمد عابید علی محمد اکبر خان بابا چاوش اور دیگر کمیٹی ممبرز نے مل کر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تب سے تلنگانہ حکومت نے مسجدوں کیلئے خاص احکامات جاری کیے تھے اسی طرح سے پابندی ہو رہی ہے سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسک کا لازمی استعمال ہو رہا ہے مسجدوں میں آج جو تلنگانہ حکومت کی جانب سے نائٹ کرفیو کا اعلان آیا ہے اس کے حساب سے ٹائمنگز چینج کر کے اس پر عملہ واری کریں گے اور مسجد میں بنا ماسک کے کوئی شخص کو انٹری نہیں دی جا رہی ہے آئے ناظرین سنتے آگے کی تفصیلات ہماری نمائند ریپورٹ جاشم جابری کی یہ خاص ریپورٹ پیش ہے اسکیم نائٹی ونیوز کے ایڈیٹرنگ چیف اشتیاق احمد ناؤہنان فاطمہ بیورپورٹ اسکیم نائٹی ونیوز اسلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ مسجد صدیق مرادنگر ہے جب سے حکومت کا اعلان آیا جب سے ماشاءاللہ سے اسی طریقے سے پابندی ہو رہی ہے دور دور فاصلے پر ٹھائر رہے ہیں جو ٹائمنگ منٹن کرنا ہے وہ ٹائمنگ منٹن کر رہے ہیں انشاءاللہ جو لاکڈون کے تعلق سے جو اعلان آیا حکومت سے اس کی بھی ہم جو کہنا پابندی کریں گے اور ٹائمنگ چینج کر کے انشاءاللہ نماز کا بھی آخات بدلیں گے اور دور جو اللہ ہمارے پاس ماسک کے بغیر علو نہیں ہے مجید میں علو نہیں کر رہے ہیں الحمدللہ اسی پابندی انشاءاللہ جب تک حکومت بولتے رہیں گے پابندی کریں گے آپ لوگ بھی اس کے تعلق سے غور کریں جزا پر ملدہ حاصل جزا مجید کا نام کیا ہے مجید صدیقی مرادنگر مرادنگر میں اور مجید کی مجید کیا میں سے دینا چاہ رہے ہیں یہ دینا چاروں کی حکومت جو پابندی بتا رہی ہے سوشل ڈیسٹر آپ لوگ بھی منٹین کر رہے ہیں بس ٹھیک ہے اب ہماری مجید میں جو ہے صدیقہ مجید کنٹی کی مجید مرادنگر تو یہاں پہ الحمدللہ ہم لوگ سوشل ڈیسٹر مینٹین کر رہے ہیں اور جو ہے گورنمنٹ کی جو گائیڈ لائنز ہے اس کو فالو کر رہے ہیں ساکے ماس ہو رہا ہے اور الحمدللہ ہمارے محلے کے تمام مسلحیم مجید کے تمام مسلحیم اس کو فالو کر رہے ہیں ہماری گزارش یہ ہے کہ دوسرے مساجد کے مسلحیم بھی اس کو فالو کریں اس میں اپنی بھی سیفٹی ہے اور دوسروں کی بھی سیفٹی ہے انشاءاللہ آپ لوگوں سے ہی ریکوستڈ رحمت اللہ برکاتہ میں مجید صدیقی کے یہاں پر مجید کے اندر وطور ماسکے کسی کو اندر نہیں آنے دی رہے اور جو ہے یہاں پر سوشل ڈیسٹر مہت اچھا مینٹین کر رہے شروع سے جب سے لاکڈن چلا مارچ سے یہ مارچ تک ایک سال کے اوپر ہو گیا اور الحمدللہ ہر نماز میں بغر ماسکے آئے تو سختی سے روک دے رہی اور جو ہے کیسی آر صاحب سے جو پرمیشان آیا کہ شامع نو بے سے اپنے اپنے گھروں میں جائیں گے اور جتی بھی تلنگانہ اسٹریٹ کی عوام ہے وہ عوام سے میری جو اپیل ہے کہ بھئی ٹائم سے پہلے چلیاؤ بعد میں پولیس کو ذمہ دار مت ٹھہرا کرو نو بے کی ٹائمنگ ہے پونے نو تک اپنے گھروں میں کاما جو بھی کاما اپنا کلو گھروں کو چلیاؤ اپنے اپنوں کو خوشیاں باتیے محمدیہ مندی حوز پر چلے آئیے مندی کھائیے اور دوستوں کو کھلائیے عربی ڈیشس کا مزا تو محمدیہ مندی حوز پر ملتا ہے جہاں پر فیملی کے لیے الہیدہ انتظام دوست احباب کے لیے الگ احتمام کیا گیا ہے پسند آپ کی پیشکش ہماری محمدیہ مندی حوز نیر محمدیہ شورمان خادرباغ نانلنگر حیدرباد